بسم اللہ الرحمن الرحیم خیالد روزرات میں ہوں اخترب باس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آج بہت سیریس بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے تین ہلکی فلکی باتیں اور ایک تو کسی بھلی آدمی نہیں کہا اس طرح کی باتیں کوئی بھلی آدمی نہیں کہہ سکتا وہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کو جوابی پتھر مارنے کی اجازت ہوتی تو اکثر پاکستانی امبولینسوں پر واپس آتے اللہ باہم کرے بعض لوگوں کے دماغ ایسے چلتے ہیں کہ ایسا خوبصور جملہ ان سے سرزد ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں لیکن چونکہ ان جملوں کی ولدیت کا علم نہیں ہوتا کس نے کہا یہ پھر سینہ بسینہ آگئے چلتے جاتے ہیں جیسے لطیفے چلتے ہیں کل رات ہم واک پہ گئے تو میرے دونوں معاونین میرے ساتھ تھے رات کے کوئی گیارہ بجے تھے تو ان میں سے ایک نے ظاہر اپنے ہمتی باتیں شیئر کر رہے تھے ایک نے کہا سر کوئی ہلکی فلکی بات تو پھر ایک نے کہا کہ سر کوئی ہلکی فلکی بات سنائیے تو میں نے ان سے ہستے ہوئے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکے زیادہ کومن سینس رکھتے ہیں یا لڑکی ہیں زیادہ کومن سینس رکھتے ہیں اچھا دونوں کے اپنے اپنے جواب تھے تو پھر میں نے دونوں سے کہا کہ تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں اور اس کا تعلق بھی ایک لڑکے اور لڑکی سے ہے تو پھر بتانا ذرا کیا سمجھ جائی تو لطیفہ جو ان کو میں نے سنایا تو ایک نے تو کھل کھلا کے کہکہ لگایا اور دوسرا بالکل یہ والی حالت اس کو نہیں سمجھ آیا تو اس کو پھر تشریح کر کے بتانا پڑا اب آپ پوچھیں کہ وہ لطیفہ کیا تھا تو ہوا جے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں دوست تھے اور بہت دنوں سے ان کی دوستی چل رہی تھی تو ایک روز لڑکی نے حمد کر کے اسے فون کیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں I love you کہوں تو کیا تم مجھے واپس کہو گے لڑکی نے کہا ہاں اس کا لڑکی نے فون قریب کیا اور کہا کہ I love you تو لڑکی نے کہا واپس تو اب اس پہ ہسئے جب پریشان ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے اچھے جی فہد علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تیسری ہلکی فلکی بات کہ اختر بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں بند گلے والی ٹی شیٹس آپ کو سوٹ کر رہی ہیں میرے بچے سوٹ تو کر رہی ہیں پر ساتھ مجھے پھر روز کو مہچنگ کوٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ اچھی چیز پہن کے بیٹھے ہوں تو آپ کے آنکھیں آپ کے چکس آپ کے لفظ ایون ہر چیز ایون آپ کی سوکس گندی ہوں یا پھٹی ہوئی ہوں یا آپ نے کوئی پراپر چیز جو کسی کو نظر نہیں آرہی انڈر گارمنٹس پہ بھی اچھے نہ ہو تو میں نے لوگوں کی پرسنیلیٹی کو لیٹرلی شیک ہوتے دیکھا اس لیے جو چیزیں خریدیں خریدے رہنا چاہئے اور توفے ملیں تو توفے لیتے رہنا چاہئے اس سے آپ کو اندر سے ایک روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ آج ہمارے عبد المجیب صاحب اپنی امہ سے میرے لیے میٹھی سوئیاں بنوا کے لائے مجھے بہت پسند ہے یہ دودھ کے بینا بناتی ہے ان کی امہ نخلف میں ڈالتی ہیں دیسی گھی پھر شوگر اور یہ جو جن سوئیوں کا شیر خورمہ بنتا ہے مجھ کو تو بہت اچھی لگی اور میں نے ان کا خصوصا شکریہ دا کیا ابھی جب یہ ختم ہوگا تو پھر انشاءاللہ ان کا ہم جو ڈبا شریف ہے وہ واپس کریں گے میں سوچ رہا ہوں ڈبے میں کیا ڈال کے دیا جائے کیونکہ ہماری والدہ کو ہم نے دیکھا جب گھر میں توفہ آتا تھا تو اس ڈبے کو وہ خالی نہیں جانے دیتی تھی تو اگر کچھ نہ ہوا اس وقت دینے والا تو پھر کیا خیال ہے اس میں آٹا بغیرہ ڈال دیا جائے یا اس میں کچھ نہ کچھ تو ڈال کے دینا چاہیے اوکے جناب نیوز میں بیٹھتے ہیں پچھلے دنوں نے انہوں نے ہمیں دعوت دی ایک پوڈکاسٹ کیا اور کل انہوں نے اس کا مجھے بھیجا میں آپ کو سچی بات بتاؤں اگر میزبان اچھا ہو اور اس نے اچھی تیاری کی ہو تو اتنی روانی سے اور اتنی محبت سے باتیں ہوئیں پتہ نہیں چلا کہ ایسے جیسے وہ آبشار ہوتا ہے جملوں کا ویسے جملے ادا ہوتے گئے یعنی خود میں نے وہ سنا تو اسامہ کو میسیج بھیجا کہ you're too good چونکہ آپ نے تیاری اچھی کی وہ ambien محل آپ نے بنایا اور you're so fluent چونکہ ہم عام طور پر credit دینے میں بہت ہی کنجوس اور خصیص ہیں اچھا جی اب آتے ہیں آج کے موضوع پہ اور یہ جناب ہا ہا بہت دکھی کر دینے والا ہے سنبل ہیں میں سنبل لاہور سے ہیں وہ کہتے ہیں سر کچھ عرصہ پہلے لاہور کے کمیشتر کا نام تھا عبداللہ سنبل تو میں ڈی پی ایس میں پڑھتی تھی ڈی پی ایس میں کوئی دس بارہ ہزار لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ وہ اس وقت ہمارے چیئرمین بھی تھے بعد میں وہ سیکٹری بن گئے وہ فاکی سیکٹری پھر پچھرے فوت ہو گئے ابھی حالی میں ان کے نام پہ کوئی رکھی گئی ہے کسی ٹلیننگ ہال کا نام سر اگر سوشل میڈیا کو لوگ سو دفاع بھرا کہیں تو میں آپ کو سچ کہوں ہم لڑکیاں جن کے بارے میں آپ سب کا خیال ہے کہ ہم بہت چتر چلاک اور تیز ہوتی ہیں ہمیں بہت سارا علم بہت سی باتیں پتہ ہی نہ چلتی ہے اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا مجھے کبھی پتہ نہ چل پاتا کہ میرے ساتھ فیزیکلی جو کچھ ہوا وہ نارمل نہیں تھا میری ورجینٹی ختم ہوئی تب میں نہ ورجینٹی کو جانتی تھی نہ اس بات کو کہ میری زندگی کا کتنا بڑا نقصان ہوا آپ کو سنا سوشل میڈیا پہ سرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ میری پاکیزگی مجھ سے چھن گئی میرا اعتماد اور میرا مان جاتا رہا اور میری شخصیت ایسی ہوگی جیسے خالی ڈبا اللہ آپ پہ رحم کرے کرم کرے آپ نے شرمندہ کیے بنا میرا علاج کیا نہ جتایا نہ احسان دھرا میں تب حیران رہ گئی جب آپ نے ٹو بھی نہیں لگائی یہ تین باتیں میں نے لکھی ہیں اس لیے کہ تینوں کا بھی مجھے سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ لوگوں کو جج کرنے کا کوئی پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے آپ نے مجھ سے تین وعدے لیے تھے میں اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر ان وعدوں کو دھوراتی ہوں کہ نہ زندگی بھر خود شرمندہ ہوں گی اور نہ کبھی آپ کو شرمندہ کروں گی اور ہمیشہ اپنے ان وعدوں کو نبھاؤں گی سنبل میرے بچے سنبل ایسے پھول ہوتا ہے میرے رب آپ کو ہرا بھرا رکھے کھلا ہوگا رکھے خوشبو سے مہکتا رکھے جب بیٹیاں کریکٹر فل ہوتی ہیں اور کریکٹر فل نہیں ہوا جا سکتا یعنی جس پودے کی جر زمین سے نکال دیں سوک جائے گا جس لڑکے اور لڑکی کی زندگی کی دور آپ توڑ دیں یہ دور جڑی ہوتی اللہ کی محبت سے یہ دور جڑی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیرامیٹرز کے ساتھ اس کے حصولوں کے ساتھ جب جب ہم اسے بے خوف ہو جاتے یا اسے واقف نہیں ہوتے تو میں کل یہ پرسو آپ کو بتاؤں گا کہ ان دنوں یورپ سے میرے پاس کچھ کلائنٹس نے جو اپنی کہانیاں بتائیں جو اپنے کسے بتائیں تو بس تکفر اللہ بندہ لرز جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کی اچھی نانی ہونا آپ کی اچھی دادی ہونا آپ کی اچھی ماں ہونا جو آپ کو جیسے پرانی عورتیں گانٹ دے دیتی تھی جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی گانٹ ڈال دیتی ہے آپ کو اکیلے میں تنہائی میں جہاں کوئی نہیں جانتا ہوتا وہاں بھی آپ اسے جڑے رہتے ہو اس کا شکر کرتے رہتے ہو اسے مانگتے رہتے ہو اور غلطی کرنے سے پہلے آپ سو دفعہ سوچ تے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پر وہ رب تو دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے میں کیسے آنکھ اٹھا کے بات کر سکوں گی اور اس نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ بیٹا تمہیں کروں گا کہ اسی نے مجھے اپنے طور پر یہ سکھایا کہ جو غلطی کر کیا ہے اسے شرمندہ نہیں کرتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس سے اس دلدل سے نکالتے ہیں اور اسے نارمل انسانوں کی جو حجوم ہے اس میں ڈال دیتے ہیں گناہ گاروں کی ٹانگیں کاٹنا ان کے سر کاٹنا ان کو آگ میں پھینکنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے ہمیں لوگوں کو اس غلطی سے اٹھا کے زندہ جب تک وہ زندہ ہیں جب تک سانس ہے آس باقی ہے ایمان باقی ہے اللہ کی بخشش باقی ہے اختر باز کو دیجئے اجازت اسلام